موسیقی بے چیند ہوتا ہے وہ صحیح نہیں رہتا تو ایسے ہی معاشرے میں فتاد ہوتا ہے تو پورا پوری سوسائٹی جو ہے وہ بتاثر ہوتی ہے اس کا بیلنس صحیح نہیں رہتا سبسکراب the channel and press the bell icon to get an update اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بَلْقَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُعِطُوا بِعْلْمِهِ وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَعْوِلُوا سورہ یونس کی آیت نمبر انتالیس ٹین تھرٹی نائن سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے آیت کا یہ ایک ابھی پہلا حصہ ہے نہیں بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کا ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا تھا اور اس کی تعویل ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی علم نے احاطہ نہیں کیا تھا قرآن کا جو علم ہے اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے کیوں علم نے احاطہ احاطہ کہتے ہیں سراؤن کر دینا اس میں قرآن کا علم جو بے پناہ علوم ہے اس کے اندر وہ تو لگاتار کھلتے چلے جا رہے ہیں قیامت تک کھلتے رہیں گے قرآن کتابِ ہدایت ہے ہدایت کے لئے آسان ہے یہ نہیں کہ قرآن آسان ہے قرآن اصل مقصد ہدایت ہے تو جو فرمایا کہ یسرنا القرآن علی ذکر ہم نے ریمائنڈر کے لئے ہدایت کے لئے کتاب اس کتاب کو قرآن کو آسان کر دیا لیکن قرآن کے اندر پھر کائنات سے بہت سی گواہیاں ہیں شہادتیں ہیں قرآن کے اندر بہت سے حقائق اور علوم ہیں جن سے دلیلیں دی گئی ہیں ان سب تک اگر پہنچنا ہو تو پھر کائنات کے دوسرے علوم کی بھی ضرورت پڑے گی تاریخ پہ بھی نظر ڈالنا ہوگا اور جیسے جیسے کائنات کے حقیقتیں ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہیں انسان پر منکشف ہوتی چلی جا رہی ہیں ویسے ویسے قرآن کی گہرائیاں اور مزید سامنے آتی چلی جا رہی ہیں سورہ حامی میں سجدہ فصلت بھی کہتے ہیں اسے سورہ نمبر فورٹی ون اس کی آخری آیت آیت ففٹی تری سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسیہم ہم اپنی آیات انہیں آفاق میں ان دی یونیورس ان کے اپنی ذات کے اندر دکھاتے چلے جائیں گے یعنی لگ حتی یتبینا لہو منہ الحق یہاں تک کہ ان آیات کے ذریعے جو کائنات میں ہیں ان کے ذریعے اس کائنات کے اندر جو انسان کے اپنے اندر ہیں اس کی داد بھی ایک پوری کائنات وہ نشانیاں جیسے جیسے وہ علوم جیسے جیسے کھلتے چلے جائیں گے قرآن کی کہرائیاں اور واضح سامنے آتی چلے جائیں گی اور قرآن حق ثابت ہوتا چلے جائے گا کا مطلب یہ کہ پھر وہ چیزیں جو ہے وہ واضح کریں گی کہ یہ بات تو قرآن پہلے سے کہتا تھا اور قرآن نے کہی تھی تو یہ ہر دور میں قرآن وقت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا بڑی حیرت انگیز بات ہے نہ وقت سے پیشے لوگ پچھڑ گئے ساتھ چلیں اس کے اور ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان علوم کو ساتھ میں لے کر چلیں جو اثری علوم یعنی اس وقت تک جو حقائق ثابت ہو چکے ہیں باہری کائنات کے اندر ان کو ساتھ لے کر چلیں تب وہ قرآن اس وقت تک اس وقت قرآن کیا کہہ رہا ہے اس وقت کی ضرورت کیا ہے تب وہ اس کا حیاتہ کرے گا اب ہر انسان تو ہر علم نہیں رکھ سکتا تو اس میں ہر علم کے ماہرین جب قرآن پر غور کریں گے اپنا اپنا انپوٹ دیں گے تو اس علم سے مطالق قرآن میں جو حقائق ہیں وہ بھر کر سامنے آئیں گے آج کے دور میں تو اور بھی زیادہ تصویر آسان ہو گئی واضح ہو گئی جس سبجیکٹ کو لوگ بلکل نہیں جانتے اس پہ موٹی موٹی کتابیں لکھنے لگے وہ انہوں نے نکالا اور بہت سی ویب سائٹ نکالی اور اس میں سے انہوں نے میٹر جگہ جگہ سے کاپی کیا پیس کیا کتاب ہو گئی موٹی وہ سب خود جانتے ہی نہیں درہ سب بلکل شدود ہو اس طرح کی ان چیزوں کو معلوم کرنا اب ہر سائنٹس کے پاس نہیں جانا ہے موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھنا ہے وہ فیک نہ کریں وہ یہ فراڈز نہیں کریں لیکن اگر امانداری کے ساتھ میں حقائق معلوم کرنے ہو تو کر سکتے ہیں ان چیزوں کے مطالق بھی کر سکتے ہیں جس کے وہ خود بڑے ایکسپرٹ نہیں ہیں معلومات کی حد تک تو کر سکتے ہیں تو پھر یہ اور آسان ہو گیا قرآن کے علم کا احاطہ کرنا قرآن کے علم کا ٹوٹل علم کا احاطہ کر لینا سراؤنڈ کر لینا یعنی اس کو علم چاروں طرف پہنچ جائے اس کے یہ اصل میں تو کبھی بھی نہیں ہوگا پورا اس لیے کہ اس وقت تک جس وقت غور کیا جا رہا ہے جس زمانے میں اس زمانے میں انسان کا علم جہاں تک پہنچا ہے اس سے متعلق چیلے واضح ہوں گی قرآن میں تو اور آگے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن وقت سے پیچھے نہیں ہے قرآن وقت کے ساتھ چلتا ہے لوگ نہ پیچھڑ جائیں ساتھ چلیں اس کے اگر ان علوم سے پیچھڑ گئے ہمارے یہاں ٹریجیڈی یہی ہوئی کہ قرآن آگے ہیں لوگ پیچھے ہیں قرآن کے ماننے والے اس کا دعویٰ کرنے والے تو پھر وہ جو چیزیں دیتے ہیں وہ بہت پہلے کے دور کی دیتے ہیں اس وقت انہوں نے جو کچھ جانا تھا کائنات کے باہرے میں اس کی روشنی میں جتنا سمجھ میں آیا تھا اب وہ جب آج کے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں آج کے نوجوانوں کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ ریجیکٹ اس لیے نہیں کر دیتے ہیں کہ دین غلط ہے وہ ریجیکٹ اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ دین کا فہم جن لوگوں نے دیا دین کے انڈرسٹینڈنی جن لوگوں نے دی وہ بہت پچھڑے ہوئے تھے یہ کہا قرآن نے بہت پڑی بات ہے کہ انہوں نے جھٹلایا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بہت مرتبہ کہ ایک ہے کفر ہوں انکار کیا ہے ایک ہے قذب ہوں جھٹلایا کفر ہوں تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹوٹل ریفیوز کر دیا ہم نہیں پکشت کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی ہم نہیں سنتے سمجھ میں چاہے آ گیا اور ہم نہیں مانتے اور قذب وہ جھٹلانا قرآن کے اندر ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے لیکن وہ جھٹلانا ہوتا ہے جب وہ ماننے کے یہ دعویٰ کرنے کے باوجود وہ مانتے ہوئے نظر نہیں آتے تو انہوں نے جھٹلایا اس لیے کہ ان کا علم نہیں پہنچا تھا وہاں تک تو یہ جتنے آؤٹ آف ڈیٹ ہمارے علم والے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو لوگ قرآن ہم سے سمجھے وہ سب نہیں ہیں ان میں بہت زیادہ بڑی تعداد آؤٹ آف ڈیٹ ہے تو اصل میں ان سے جب دین لیا جائے گا تو جھٹلا ہی دیں گے لوگ ان کا خود ان کے علم نے ہاتھا نہیں کیا تھا وَلَمَّا يَعْتِهِمْ تَعْوِلُهُ ان کے پاس تاویل نہیں آئی تھی کہ تاویل لفظ آیا ہے بہت سے جگہ پر قرآن میں اس کی جو محکم آیا تھے ہر ایک کی سمجھ میں واضح طور پر آ جانی چاہیے جو اس کی تفسیر ہوتی ہے اور جو متشابہ آیا تھے ان کی تاویل ہوتی ہے اور گہرائی میں جا کر دیکھو جو سامنے سے نظر آ رہا ہے یا کہا جا رہا ہے اس کی گہرائی میں بہت کچھ ہے یہ متشابہات ہوئی تو اس کے لئے تاویل لفظ آتا ہے سورہ یوسف میں شاہ نے خواب دیکھا اس نے بتایا گیا شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوائے گیا پہلے تو اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا جو بڑے بڑے ایکسپرٹ پانے جاتے تھے کہ مجھے میں نے یہ ایسا خواب دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پڑے پریشان سے خواب ہیں ان کی تاویل ہم نہیں جانتے حضرت یوسف نے کہا کہ میں تاویل بتا سکتا ہوں تو خواب کی تھا جیتے ہم تابیر کہتے ہیں نا اردو میں بولتے ہیں یہ تاویل ہوتی ہے قرآن نے کہا یعنی سامنے سے کچھ نظر آ رہا ہے بہت سے خواب ایسے ہیں کہ جو ایسے محکم ہوتے ہیں کہ جو نظر آیا وہی ہے مطلب اس کا اب بہت سے محکم ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اس کے گہرائی میں کچھ اور ہے یہ تاویل ہوتی ہے یعنی ہم اس کے آخری انجام کو پہنچ جائیں وَلَمَّا يَعْتِهِمْ تَعْوِلُوا اس میں بہت گہرائیاں تھیں وہاں نہیں پہنچ تکے اس لیے نہیں پہنچ تکے کہ ان کے علم لے سراؤنڈ نہیں کیا تھا قرآن جس جگہ تک پہنچ گیا تھا وہ بہت پیچھے تھے تو انہوں نے ایک تو اس لیے جھٹلایا ہے جھٹلا لے والوں نے حالانکہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان اللہ نے ایسے ہی کچھ اور لوگوں نے ان سے پہلے جھٹلایا جو گزرے تھے پھر دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا ان سے پہلے بھی لوگ تھے جو جھٹلا چکے پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا یہ پچھلے لوگوں کے سامنے بستیاں تباہ شدہ پڑی ہوئی تھیں جگہ جگہ بستیوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا ان حالات سے ان کے قریب گزرے تھے وہ واقف تھے اس سے انہوں نے کیوں نہیں سبجھ لیا یا سبق لیا کہ یہ غلط راستے پر چلتے رہے تھے چلنے والے لوگ تھے اس سے قبل جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا مختلف اس وجہ سے بھی کہ ان کا علم نہیں پہنچا تھا اس لیے بھی کہ انہوں نے ان چیزوں سے سبق نہیں لیا تھا جو دیکھتے ہیں اب ہم جس دور میں ہیں جیسے میں نے کہا کہ وہ چیز بھی پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی کہ کسی نے کسی علم کی مہارت نہیں حاصل کی اس کے باوجود اس کے بارے میں کچھ جان سکتا ہے آج کے انٹرنیٹ کے دور میں اور ان بستیوں کے جن کے نام بھی نہیں سنے ان بستیوں پر کیا گزری ہو کیا حالات تھے لوگ کیسے تھے کلچر کیا تھا ان سب کے بارے میں جان سکتا ہے یہیں بیٹھے بیٹھے تو پھر ذمہ داری اور پڑھ گئی تو پھر قرآن کہتا ہے کہ بچھلے واقعات سے تاریخ سے سبق لینا ضروری ہے آپ کے یہاں آپ کے دور میں جو کوئی بھی حالات ہو اگر آپ کو نظر آ رہا ہو ایسا کہ یہ تو بہت خطرے کی طرف جا رہے ہیں اجتماعی طور پر خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسے حالات تاریخ میں کہیں اور آئے تھے یا نہیں آئے تھے ورنہ انجام وہ ہوگا اگر یہ نہیں دیکھا تو انجام وہ ہوگا جو تاریخ میں ایسے حالات جب کبھی آئے تھے وہاں جو انجام ہوا تھا وہی انجام ہوگا اس لئے قرآن کہتا ہے کہ نظر ڈالو پچھلے واقعات پر ہسٹری کے تاریخ کے وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ اب اس میں جھٹلانے والوں میں بھی انکار کرنے والوں میں بھی دونوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سمجھنے کے بعد بھی نہیں مانتے بہت سے بہت سے وہ ہیں جنہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو پھر اس میں وہ ہے جو ایمان لے آتے ہیں ایسے وہ لوگ بھی ہیں ایمان لے آتے ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے پچھلے واقعات کے حوالے دی جاتے ہیں قرآن حدیث کے قرآن و سنت کے حوالے دی جاتے ہیں سننا نہیں چاہتے سمجھنے کا پوٹنشل ہے صلاحیت ہے سمجھنا نہیں چاہتے بعض جگہ محسوس کرتے ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن اپنی ایگو ہے کہ ہم تو بہت بڑے تھے یہ اب ہم مان لیں اسے کہیں سے کوئی بات آ رہی ہے ہم مان لیں اور لوگوں سے کہہ دیں تو پھر ایسے لوگ اگر ایسے لوگ تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں ان میں وہ بھی ہیں جو مان لیتے ہیں ان میں وہ بھی ہیں جو نہیں مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں وَرَبُّكَ عَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور انکار کرنے والے اور جھٹنانے والے دونوں طرح کے لوگ جو ہے یہ فساد پھیلاتے ہیں یعنی ان کی وجہ سے معاشرے کا بیلنس بگڑتا ہے اللہ خوب جانتا ہے فساد پھیلانے والوں کو فساد کا مطلب خالی لڑائی چھکنا نہیں ہے جیسے آپ روائٹنگ کہتے ہیں فساد کا مطلب وہ بیلنس یا توازن بگڑ جاتا ہے اور بتاتا رہا ہوں جب بھی یہ لفظ کبھی آیا ہے کہ حکیموں کی زبان میں خون میں فساد میدے میں فساد جو بیلنس یا توازن ہونا چاہیے سنتولن وہ بگڑ گیا اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پھر پورا جسم جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے وہ صحیح نہیں رہتا تو ایسے ہی معاشرے میں فساد ہوتا ہے تو پورا پوری سوسائٹی جو ہے وہ بتاثر ہوتی ہے اس کا بیلنس صحیح نہیں رہتا تو پھر وہ لوگ جو قرآن کے علم کا احادہ جنہوں نے کرنا نہیں چاہا پوٹینشل تھا سلایتی اور جتنی تھی سلایت اتنا تو کرتے لیکن نہیں کرنا چاہا نہیں پہنچے اور اس لیے جھٹلاتے رہے جو حالات سامنے ہیں اس میں جو انجام سامنے آنے والے اگر اس کا وہ اس شکل میں تجدیہ کرتے یا اس کو انیلائز کرتے کہ پچھلی تاریخ کے اندر کیا ہوا تھا جب ایسے کبھی حالات آئے تھے جب کبھی جو رولرز تھے یا پارفل لوگ تھے ان کا ایٹیچوڈ ایسا تھا جیسا کہیں آج ہو اور پھر وہ قرآن کی آیات پر غور کرتے پھر یہ دیکھتے کہ تب کیا ہوا تھا تو ان کی سمجھ میں آ جائے تھا انہیں نظر آتا کہ اب یہاں پر کیا ہوگا اور ہمیں اس کے لیے کرنا کیا چاہیے ہمیں کیا ایتیاتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اگر انہوں نے نہیں اختیار کی تھی ایتیاتی تدابیر پریکاوشنس نہیں لی تھی تو انہیں جو نقصان ہوا تم نے نہیں اگر پریکاوشنس لی تو تمہیں بھی وہی نقصان ہوگا جو پہلے ہوا تھا وہ رب کا عالم بالمفسدین اور پورا معاشرے میں فساد ہو جائے گا سسائٹی میں فساد ہو جائے گا یعنی بیلنس اتوازن سلطلن بگڑ جائے گا اللہ خوب جانتا ہے مفسدین کو یعنی کون مفسدین وہی جو جن کا تذکرہ ہی چلا آ رہا ہے وہ اور یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی پچھلی بار جہاں ختم ہوئی تھی پچھلی بار ختم ہوئی تھی اس قرآن جیسی تو ایک سورت بھی نہیں لاسکتے ایک سورت ایسی جس کے اندر دس آیات تو ہوں کم سے کم ایک سورت دیل سب کو بلا لے اور چیلنج تو آج کے دور کے لیے بھی ہے کہ اس کے اندر سے جو ونڈرز اب نکل کر آئے ہیں مطلعہ ماتھمیٹیکل ونڈرز قرآن کے وہ جو نکل کر آئے ہیں وہ تو دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس کو بلا لے اور کہیں کہ یہ جیسی تم لے آؤ تو وہ نہیں لاسکتے وہ بیٹھ کر سب مل کر نہیں کہہ سکتے یہی چیلنج دیا تھا کہ بلا لوں سب کو جتنے لوگ سمجھتے ہو کہ ہم کر سکتے ہیں ان کو اکیلے بھی مت کرنا اور تم نہیں کر سکو گے سورہ بخرا کی آیت ٹوئنٹی ون میں جہاں چیلنج کی آئی ہے اس چیلنج کے بعد کہا کہ اگر فَإِلَّمْ تَفَعُلُو اگر نہیں کر سکے وَلَنْ تَفَعُلُو اور نہیں کر سکو گے یہ کانفیڈنس ہے بڑے عجیب الفاظ ہیں پرانی بات ہے ہمیں شوق تھا ممیورنسٹی میں کھیلا کرتے تھے چیس شت رہی بات تک رہا کافی پھر وقت نہیں بچا اس وقت نیا نیا وہ آیا تھا بالکل یہ بات ہے ادھر نائنٹین سیونٹیز کی تو یہ کمپیوٹرائز چیس آیا تھا اب کمپیوٹر کو کی میموری میں ڈال دی گئی تھی چالے اور پھر وہ گیم جو ہے وہ کمپیوٹرائز دیا تھا جس میں چال چلتے تھے اپنی ہر خانے کا نمبر ہوتا ہے اس نمبر پہ اپنی چل دی اور پھر وہ کافی دیر جو ہے وہ یہ تھا بوفرنگ ہوتی تھی ٹیمٹوانٹا تھا اور اس کے بعد جواب آتا تھا کہ ہماری چال ادھر سے چل دو اس اسکوائر پہ ہماری فلا پیس جو ہے وہ رکھ دو یہ ہوتا تھا جب شروع ہوتا تھا اسٹارٹنگ سے پہلے جب اسے اپن کرتے تھے تو اس میں لکھاوہ آتا تھا کہ ٹھیک ہے اوکے ہمیں گوئنگ ٹو پلی ویڈیو آپ کی معلوم ہے آپ کی معلوم ہے اب ظاہر ہے کہ چیز کھلنے والے جنہیں نہیں معلوم ہو کہ کئی کر رہے ہو تو وہ کچھ پوچھ لے تو پھر رولز بتا دے گا ورنہ یہ کہ یس اس کے بعد لکھاوہ آتا تھا کہ جب میں جیت جاؤں گا تو تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ کہاں کیوں میں کیسے جیتا تو اب یہ کانفیڈنس اس دور کے انسانی اب تو بہت اور اپ ڈیٹ ہو گیا اور وہ پرانی جو چیز تھی اچھے کھلنے والے سب اس کو اگر وہی پرانا لے آئے تو ہرے کھرا دے گا جو اچھے ایکسپرٹ پلیئر سے اس لیے کہ وہ جو چالیں تھیں پچھلی جنریشن سے آئیں اور اگلی جنریشن جو ہے وہ اس کو اور ایڈوانس کرتی چلی گئی وہ در کمپیوٹر کو بھی ایڈوانس کرتے چلے گئے اس کے اندر فیڈ کرتی چلے گا اگر ایسی ہو تو پھر تمہیں جواب کیا دینا ہے یہ مقابلہ جاری رہا لیکن یہ جو کانفیڈنس تھا مجھے یاد آتا ہے کہ جو آتا تھا بڑا دیکھ کر بدا آتا تھا کہ ایک چالنج آیا ہے کہ جیتنا تو مجھے ہے لیکن جب میں جیت جاؤں گا تو تمہیں بتاؤں گا کیسے جیتا یہ چالنج قرآن نے دیا ہے کہ وَإِلَّمْ تَفَلُو تم نہیں کر سکو گے جیسے قرآن کی جیسی نہیں لا سکو گے کوئی ایک صورت اگر نہیں کر سکو وَلَنْ تَفَلُو اور نہیں کر سکو گے یہ ہمیشہ کے لئے ہے چالنج فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي اس کے بعد تو پھر بچنے کی کوشش کرو اس آگ سے جو عدد للکافرین جو ان لوگوں کے لئے بھڑکائی گئی ہے جو کفر کرنے والے ہیں جو منع کرنے والے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں اللہ فساد پھیلانے والوں کو وہ خوب جانتا ہے وَإِنْ قَذَّبُوكَ اس کے بعد بھی کوئی جھٹلائیں تمہیں جھٹلائیں اگر تمہارا تم نے تمہارا علم اپ ٹو ڈیٹ ہے اس کی روشنی میں تم نے قرآن پر غور کیا اور یہ نہیں مانتے اور جھٹلاتے فَقُل تُو كَذِنَا لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ٹھیک ہے میرا عمل میرے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ اَنْ تُم بَرِیُونَ مِمَّا عَمَلُ تو پھر اب جو کچھ میں کر رہا ہوں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں میں ہو جاؤں تباہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں میرے پیچھے بات پڑیئے بس میں نے خوب سمجھ کر کیا ہے آپ کہتے ہیں تباہ ہو جاؤں کہ مجھے ہو جانے دو تباہ اگر تم یہ سمجھتے ہو اَنْ تُم بَرِیُونَ مِمَّا عَمَلُونَ وَأَنَا بَرِیُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور میری اب ذمہ داری ختم ہو گئی بتا دینے کے بعد سمجھا دینے کے بعد تمہارا کیا انجام ہوگا میں تمہیں بتا چکا اب میری ذمہ داری نہیں بچی کہ تمہیں معلوم تھا تم نے بتایا نہیں جب وہ وقت آئے تو مت کہنا قرآن نے اس بات کو مختلف انداز میں دو جگہ اور کہا ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے ساتھ اور تمہارا تمہارے ساتھ ایک جگہ تو یہ ہے سورہ انام میں آیت نمبر بنتھرٹی فائیب سکس بنتھرٹی فائیب قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَقَانِتِكُمْ اے میرے لوگو میں عمل کر رہا ہوں تم عمل کرو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے یہ باتیں مت کرو تم جس پروگرام کو ٹھیک چل رہے سمجھتے ہو چلو کیے جاؤ امپلیمنٹ کیے جاؤ انہی عامل میرے راستے میں کیوں رولے اٹکاتے ہو بات ہو گئی نا میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ ٹھیک ہے نظام یہ ٹھیک ہے اس روش پر اس راستے پر جانا درست ہے تم کہتے ہو یہ درست ہے مجھے رکنے کی کوشش کیوں کرتے ہو مجھے انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم بات کر چکے تم بھی تم اپنے پروگرام پر عمل کرو مجھے میرے پروگرام پر عمل کرنے دو انہی عامل معلوم ہو جائے گا آ جائیں گے نا ریزنٹ سامنے آ جائیں گے تم اپنی حجت میں ہمارے اوپر پوری کر چکے میں اپنی حجت تمہارے اوپر پوری کر چکا اب وقت آئے گا اور انجام ریزنٹ سامنے آ جائیں گے اب تو یہی ہے نا کہ سب دلیلیں آگئیں نہیں سننے کو تیار ہیں تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ کون حق کے اوپر تھا پھر ایسے ہی معلوم ہوگا کہ پھر ان میں سے ایک تباہ ہوگا انہو لا يفلح الظالمون اور پھر یہ اپنے مقام سے ہٹ جانے والے جو ہیں اسے ظالم کہتے وہ فلاح نہیں پاتے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ظالم کون تھے قرآن نے اسی بات کو ایک جگہ ذرا مختلف انداز میں کہا ہے شروع کے الفاظ یہی ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر انتالیس اور وہ کہا ہے کہ یہ شروع کے الفاظ جو ہیں وہ یہی ہیں قل یا قومع الولو علا مکانتکم انی عامل یہ جو یہاں پر ہیں ان سے کہہ دو کہ میرے لوگو تم عمل کرو ٹھیک ہے جیسا تم کہہ رہے ہو جس پروگرام کو تم سمجھ رہے ہو میں مجھے عمل کرنے دو میں اس پر کرتا ہوں میں اس طرف چلتا ہوں جو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور تم نے نہیں مانا فصوفت عالمون جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا آگے ہے اس میں پھر وہ مئی آتیہ عذاب یخذیہ کس کے اوپر وہ عذاب آئے گا جو زلیل کر دے گا ذلت کا عذاب اب کس کے اوپر آئے گا یہ یہاں انجام کی بات بھی یہ آ رہی ہے میں یاتی عذاب یخذیہ ویعلو علی عذاب مقیم اور ایسا عذاب جس کے اندر فنس کر رہ جائیں گے نکل نہیں پائیں گے قائم ہو جائے گا وہ عذاب کس کے لئے حلال ہو جائے گا یعنی کون اس کا مستحق ہو جائے گا یہ وقت بتائے گا آکے انہا اندلنا علیکل کتاب انہا سے بالحق انہا اندلنا ہم نے نازل کی علیکل کتاب اب تم پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی فمنہ اتداب فلنفسی اب جس نے ہدایت قبول کی اس کا اپنا بھلا ومنظلہ جو اسے کسی اور راستے پر نکلا فانوان یزلو علیہا اس کے دوسری طرف اس راستے پر جانے کی ذمہ داری پھر اس کے اپنے اوپر ہوگی ومانت علیہ بی وکیل اور تم اس کی وقالت نہیں کر سکتے ومنہ مئی استمیعون علیک ان میں وہ لوگ بھی ہیں پہلے تو کہا تھا وہ نئی مانتے جو ٹلا دیتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سنتے تو آئے ہیں آپ کی بات تو سننے کو تو تیار ہیں کہیے یہ لیکن سننا کیسا ہے ان کا یہ مثال دیئے قرآن افعان تا تسمعوا سنما ولو کانوا لا یاقلون چاہے اقل کیا تم کسی ایسے ڈف کسی ایسے بہرے کو بھی سنا سکتے ہو جو اقل سے بھی کام نہ لیتا ہو اب بہرہ ہونا تو مشبوری ہے دنیا کے اندر کسی کے کانے نہیں سنا ہی دیتا لیکن اگر اقل سے کام لے تو بہت کچھ وہ اپنی وہ جو کمی ہے اس پر بہت کچھ قابو پا سکتا ہے مثلا یہ کہ سنائیں نہیں دیتا اب ان کے لیے لینگویج ہے اشاروں کی زبان ہے اس میں اقل استعمال کرنی پڑے گی وہ جب انہوں نے اشاروں کی زبان سیکھی انہوں نے جب وہ سیکھی اشاروں کی زبان سیکھی تو سنتو اس وقت بھی نہیں رہ دے لیکن سیکھ لی نا سکھانے والوں سے آواز تو نہیں آ رہی تھی اقل استعمال کی تھی کمی پر کافی حد تک قابو پا لیا چلا جا رہا ہے ایک جس کو سنائیں نہیں دیتا پیچھے سے تو چاہے جتنا چیخیں وہ نہیں پلٹے گا لیکن آگے کوئی چیز جو ہے وہ پھیکی اس کے جلدی سے روکنے کے لیے روکنا ضروری تھا اب اگر توجہ نہیں دی اقل ہوگی تو ایلرٹ ہوگا یہ کیا ہوا تھا یہ پیچھے تھے کس نے کیا بہت سے جگہیں بہت سے مقامات ایسے ہوں گے کہ اقل استعمال کرے تو وہ اپنی جو کمی ہے اس پر کافی قابو پا لے گا اس کے نقصانات کے اوپر لیکن کوئی ایسا ہو کہ اقل کا بھی استعمال نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو تم سنا سکتے ہو کیا تو یہ ایسے ہیں جو کہنے کے لیے آتے ہیں کہ اچھا سنائیے ہم سن رہے ہیں کچھ تو وہیں جو ایمان نہیں لاتے کچھ وہیں جو جھٹلاتے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آچھا آپ سنا دیجئے بتا دیجئے آپ ہم تو سننے آئے ہیں کیا تم ایسے بہت سے سنا سکتے ہو جو اقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں نظر دیکھنے والوں کا وہ بھی ہیں اس کے اندر نظر ڈالے ہوئے ہیں تمہاری طرح نظریں تو ہیں ان کی تمہاری طرح ایک یہ نظر و بسر یہ دو الگ الفاظ ہیں دونوں کا معنی دیکھنا بسر جو ہے وہ ڈیپتھ میں جا کر دیکھنا سامنے سے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں وہ حقیقت نہیں ہے حقیقت اس سے زیادہ گہری ہے بچہ جب ہوتا ہے چھوٹا جب ٹرین میں بیٹھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم رکے ہوئے باہر کا مندر بھاگ رہے ہیں جب ذرا بڑا ہوتا ہے تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں وہ تو صرف نظر آ رہا ہے لیکن بسر یہ ہے بصیرت یہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں ہم بھاگ رہے ہیں باہر کا سن رکا ہوا ہے تمہیں طرف دیکھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں وہ بھی ہیں جو ندل تو ڈال رہے ہیں تم کسی ایسے نابینہ کو بلائنڈ کو تم کیا راستہ بتا سکتے ہو جس کے اندر جو بصیرت کا استعمال نہ کرے جو عقل کی آنکھیں نہ کھولے نہیں بتا سکتے ہمارے ساتھ ہے چونکہ آپ لوگوں نے تو دیکھے ہوں گے لیکن ان سے زیادہ اور چونکہ زیادہ بصیرت کا استعمال کرنے کے ضرورت پڑھتی تھے تو کرتے تھے ان کو اپورچنٹیز نہیں ملی جو آپ نے سڑکوں پر دیکھے ہوں گے پھر بھی وہ ٹٹول کر جگہ جگہ سڑک کے کنارے چلے جا رہے ہیں ٹرافک سے بچ جاتے ہیں لیکن پھر وہ جو یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں ان کو اپورچنٹیز نہیں ملی جنہیں ملتی ہیں وہ پھر اور بصیرتوں کی کھل جاتی تب یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ جو ریزنچل یونیورسٹی تھی جہاں پڑھتے تھے تو وہاں بہت تھے blinds blind school تھا چکے ایک جو school level کا تھا وہاں سے نکل کے یونیورسٹی میں آتے تھے یونیورسٹی میں جو آیا کرتے تھے جو blinds تھے میں ہم dining hall میں کھا ہاں ہوسٹل سے dining hall میں جاتے تھے کھانا کھانے چھ ساتھ ہوسٹلز کا وہ hall کہلاتا ہے ان سب کا ایک combined dining hall ہوتا تھا ایسی اور چھ ساتھ ہوسٹلز دوسرا hall ہوتا تھا وہ آتے تھے اپنے room سے نکلتے تھے بہت سی ٹیبلز پڑھی بھی ہیں جن کے چاروں طرف چیرز ہیں وہ بچتے وہاں سے نکل کر جاتے تھے ایسے کہ جیسے دیکھ رہے ہیں اس میں جاتے تھے بوش بیسن کے پر ہاتھ دونے اتنی بات ضرور ہے ان کو آواز آ رہی ہے کہ دوسرا ہے ذرا سا روک جاتے تھے ان کو جگہ بھی لوگ جلدی دے دیتے تھے روک جاتے تھے کہ ابھی کوئی دوسرا ہاتھ دو رہا ہے پھر اپنے ہاتھ دوئے پھر وہ اپنے ہسٹل کی ٹیبل پر پہنچتے تھے گھوم کر یہ آگئی پھر ذرا سا انہوں نے دیکھ لیا کہ کونسی کرسی خالی ہے کھیچی اور بیٹھ گئے یہ اور آگے کی بتاؤں ہوں آپ کو ہمارے کلاس ویلو تھے دن اشتباری بہت اچھے دوست تھے بہت اچھے وہ اچھا انسان تھا انتقال ہو گیا تو ان کے روم بیٹھ تھے روم پارٹنر تصدق صاحب نام تھا ان کا تصدق صاحب وہ خود بھی بہت عزت کرتا تھا ان سے سینئر تھے وہ سینئر تھے یہ جونئر تھے وہ وہ الگ الگ تھے یہ انجرنگ کے اندر تھے ہمارے فرنڈ جو تھے وہ تصدق صاحب جو تھے وہ پی ایش ڈی کر رہے تھے تو وہ بتاتا تھا کہ کسی وقت وہ کہتے تھے کہ تیواری جی کچھ وقت ہے یہ سمجھ جاتے تھے کہ ہاں ہاں بتائی بتائی تو انہیں کہ وہ ادھر علماری میں نا وہ اتنے نمبر پہ جو کتاب رکھی وہ نکال لیے نکال لیتے تھے بتاتے یہ کتاب ہے نا ٹائٹل بولتے تھے کہاں یہ ہے وہ پیج نمبر یہ کھولیے پیج نمبر بتاتے تھے اس یہ پیج نمبر کھولیے کھول لیا اس پر نشان جو لگا یہاں سے پڑھنا شروع کریا اب وہ پڑھ یہ پہلے ہم پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہو گئی بہت دیر جتنا بھی کبھی دو پیج اور کبھی دس پندرہ پیج انکہ بس اب یہ کہاں یہ یہاں تک پہنچے نا نشان لگا دیجے لگا دیا کونسا پیج نمبر بتا دیا اس پیج پر ہے اور رکھ دیجے کتاب اب انہیں یاد ہے کہ اب کس پیج سے ہمیں اور کس جگہ نشانتے شروع کرنا ہے وہ تب یاد ہے اور پھر وہ وہ پیج دی تھے یا پیج دی کر رہے تھے تو پھر یہ جو یہ ہے ان کی فیک اڈلا نے ان کو ریکور کرنے کے لیے اپنی جو ڈیسیبلٹی ہے جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور صلاحیتیں دی ہیں لیکن اس کا اسے کہ وہ ہے بصیرت نظر تو نہیں ہے بصیرت ہے اس کا استعمال کرتے تھے بلاؤ کانو لا یکسرون بصیرت اس کا استعمال نہیں کرتے خالی ایسی دیکھ رہے ہیں جیسے نظر ڈال رہے ہیں تو یہ نظر ڈالنا خالی کافی نہیں ہے ان میں وہ لوگ بھی ہیں دو کا ذکر کیا نا ایک سننے کا سننے والے کا اور دیکھنے والے کا دونوں جگہ ایک جگہ بصیرت اور عقل کی بات آگئی یہ تو قرآن نے ان تین ان تینی چیزوں کو تو لے کے جگہ جگہ کہا ہے انہ سمع والبصال والفعاد یہ تین چیزیں ہیں تمہارے سننے کی صلاحیت ہے تمہارے دیکھنے کی صلاحیت بصر نظر نہیں کہا ہو یہ صلاحیت اور تمہارے عقل سے کام لینے کی صلاحیت ان کا سوال کیا جائے گا تم سے ان سے کام لیا تھا یا نہیں لیا تھا سوال ان کا کیا جائے گا ان اشرت دوابع انداللہ سموم بگن للذین اللہ یاقلون یہ ورس کریچرز ہیں بترین کیڑے مکڑوں سے گے گزریں جو گھنگے بہرے اور عقل استعمال نہیں کرتے ہم نے انسان ہے کچھ انہیں بہت سے جنہیں پیدا کیا ان میں سے بہت سے جہنمی ہوں گے جہنمی ایسا سمجھے جیسے جہنمی کے لیے پیدا ہو گئے وہ لہن قلوب لا افقہونا بیہا بات یہاں سے شروع کی قلوب ہیں لیکن ڈیپٹھ میں جانے کے بعد غور و فکر نہیں کرتے لہم آئین لا يفسرون بیہا آنکھیں ہیں بسر کے لفظ آیا ہے نظر کا نہیں بصیرت سے کام نہیں لیتے لہم آزان ان کان ہیں لا اسبعونا بیہا کان ہوتے ہوئے نہیں سنتے یہ تو مویشی کرتے ہیں نظر آرہا ہے لیکن بصیرت نہیں ہے مویشی کا سارے جانور نہیں کھائے ان میں اقل کم ہوتی ہے یہ جو گھاس کانے والے جانور ہوتے ہیں یا مویشی جسے ہم کہلے انام ان میں اقل زیادہ ہوتی ہے یہ جو شیر چیتے ان میں زیادہ ہوتی ہے کتے بلی گھوڑے میں بہت ہوتی ہے لیکن یہ انام یہ اولائق اقل انام یہ مویشیوں کی طرح ہیں اقل کی بات نہیں ہے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کان میں آواد آ رہی دیکھ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں نا آپ کے یہاں کی دبان میں ڈنگر اولائق اقل آنام بلہم ازل ان سے زیادہ گھے گھترے اس لیے کہ ان کو تو ایسے ہی اللہ نے بنایا ہے انسان کے پاس صلاحیت رکھی اس سے کام نہیں لیتا یہ بھی ان کی طرح ہو جائے گا تو اس سے زیادہ گھے گھترے یہ ہیں وہ لوگ اولائق اہم الغافلون یہ غافل لوگ جو ہیں جان نمی جو اقل سے کام نہیں لیتے جو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں افانتہ تم ایسے نابینہ کو بلائنڈ کو کیا راستہ بتاؤگے جو اقل کی نگاہوں کو کھول لینا اسے بصیرت کہتے ہیں جو اس سے کام نہیں لیتا وہ تو ٹکراتا رہے گا جگہ جگہ کہیں گر جائے گا جا کے کتی گھڑے بھی گر جائے گا ان اللہ لا يظلم الناس شای اللہ تو ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرا بھی نہیں کرتا ولیکن الناس انفسهم يظلمون یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کر ڈالتے تفصیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کچھ گدرا یہ خود نہیں جب اقل سے کام نہیں لیتے تو اپنے اوپر ظلم کر ڈالتے پھر جب اکھٹے کیے جائیں گے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اور حشر وہ بھی جو یہاں جو اس دنیا میں مختلف موقع پر قیامتیں ہوتی ہیں جو ان میں جو حشر ہوگا قوموں کو اکھٹا کیا جائے گا کہ علم یالوزو اللہ سعایتہ میرے نار ایسا ہوگا کہ ورے وقت کتنی تیزی سے گزر گیا بھی کل کی تو بات کی اب بھی تو کہتے جب ایسے حالات آتے ہیں اور وہاں پر بھی ایسی محسوس ہوگا کہ ایک گھڑی تھی زندگی کتنی تھی ایسا لگا جیسے ایک گھڑی یہ ہوتا ہے جب حقیقت کی دنیا میں آنکھ کھلتی ہے جیسے خواب دیکھتے ہیں خواب جس وقت دیکھتے ہیں کوئی ڈراؤنی چیز ہو تو ڈر لگتا ہے ڈر کے آثار باڈی پر بھی نظر آتے کبھی چیخ بھی پڑھتے ہیں لوگ باس نہیں چیخ پڑھیں آنکھ کھل گئی تو رنگٹے کھڑے ہوئے اس وقت آنکھ کھل گئی تو نہیں نہیں خواب تھا کچھ نہیں تھائی چاہے خود کو تسلی دی چاہے کسی دوسرے نے کنسول کیا اور تسلی دی جس وقت اس وقت کہہ رہے ہیں خواب تھا یعنی کچھ نہیں تھا وہ ریالیٹی نہیں تھی یہ کہہ رہے نا جب تک آنکھ نہیں کھلی تھی وہ ریالیٹی تھی وہ حقیقت ہی چل رہی تھی اس وقت تک کے لیے وہ سچ مچ وہ کچھ گدر رہا تھا تب ہی تو یہ ڈر اور خوف اور جسم کے اوپر بھی آیا تھا جب یہ لائف اس کے مقابلے میں زیادہ ریال ہے زیادہ حقیقت ہے زیادہ یہ وہ جو تھی اس کے مقابلے میں انریل تھی تو جب انریل لائف سے جب اس کے مقابلے میں زیادہ ریال لائف کے اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی تھی اس وقت ایسے ہی جب یہاں پر سو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آنکھ کھلے گی تو اس وقت یہ کہیں گے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ تو پس ایسا تھا جیسے ایک پلک جھپکتے میں گزر گیا پتہ نہیں ایک جگہ کہا ہے کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم ہم اتنا شیئے ٹھہرے کہا کہ ایسے لگے گا جیسے ایک ساتھ ایک مومنٹ گزر گیا یہ لائف جو ہے یہ انریل لگنے لگے گی جو کہ ریالیٹی ہے جس وقت اس میں جی رہے ہیں تو یہ ریال ہے اس وقت یہ انریل ہو جائے گی اصل حقیقت اس سے زیادہ جو ریال لائف آئے گی حقیقت وہ ہے کہا اللہ ہم یلبسو سمجھیں گے یہ تو ایسے ہی تھا جیسے ایک گھڑی گزر گئی ساتھ ایک کسی دن کی ایک گھڑی گزر گئی ہو اللہ ساتھ ساتھ امینا ناہیت عارفو نا بینو وہاں خوب پہچانتے بھی ہوں گے ایک دوسرے کو قد خسر اللہ دینہ قذبو بلقاء اللہ اللہ سے ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا انہوں نے واقعی گھاٹا اٹھایا اللہ سے ملاقات کا مطلب ہے اللہ کے قانون سے ملاقات اس بات ایسے جھٹلایا کہ یہ قانون مقافات عمل law of cause and effect جنہوں نے اس کو جھٹلایا کہ نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا انجام کچھ نہیں نکلے گا وہ تباہ ہو گئے انہوں نے بڑا خسارہ اٹھایا وہ ہدایتی آفتہ لوگ نہیں تھے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَلَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ سُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ آپ کے دور کے لیے بہت بڑی بات ہے بہت عظیم ایک حقیقت ہے جو بتائی جا رہی ہے چاہے تمہیں ہم اس میں سے کچھ دکھا دیں جو بتایا جا رہا ہے آگے کے لیے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے ان لوگ تباہ ہونے والوں کے لیے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تمہارے لیے چاہے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ تمہیں دکھا دیں تمہاری زندگی میں چاہے تمہیں وفات دے دیں اس سے پہلے فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَرْقِا پڑھتا ہے لوٹنا تو ہماری طرف ہے نا بہت بڑی حقیقت اس کے اندر ایک اور ہے تب بھی زندہ ہو گئے سمجھ رہے ہو مر گئے نہیں نہیں ہم تمندہ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ محنتیں کی یہاں نظر آ جاتا جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے پیش آ جاتا کہ اس کی پرواہ مت کرو تمہارے سامنے ہوگا ہمارے پاس آوگے مردہ دھوڑی ہوگے اس وقت تمہارے سامنے ہوگا فَإِلَيْنَا مَرْجِعُمْ پہلو یہ ہے اس میں اور ایک یہ ہے لوٹنا تو ہماری طرف ہے ثُمَّ اللَّهُ شَهِدُنْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ اور یہاں جو کچھ بھی یہ کر رہے تمہاری ضرورت نہیں ہے تم چلے کہ جب گئے اللہ کی گوائی کافی ہے اللہ کی قانون کی گوائی کافی ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے جو وعدہ کیا گیا ہے ان سے جو وعدہ کیا گیا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ دونوں جو یہ وعدہ وعید بولتے ہیں نا اردو کے اندر یہ وعدہ وارننگ کے لیے بھی آتا ہے اور اس کے لیے بھی آتا ہے انام کے لیے بھی آتا ہے دونوں سے وعدے محلت بھی اس کے وفوم میں آتا ہے تو اس میں سے چاہے کچھ حصہ ہم تمہیں دکھا دیں چاہے اس سے پہلے اٹھا لیں یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ ہوتی ہے ایک تمنہ فطری بات ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جس کے لیے کوشش کرتے رہے تو کہا کے فرمایا کہ چاہے ہم تمہیں اگر ان میں سے جو ہم نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے وعید ہے ان لوگوں کے لیے چاہے ہم تمہیں اس میں سے بعض حصہ دکھا دیں اور چاہے تمہیں اٹھا لیں وفات دے دیں فائلے نا مرجیوں ان سب کو بھی تمہیں بھی آنا تو یہی ہے نا ہمارے پاس آنا ہے دوسرا مفہم یہ کہ ہمارے قانون تو وہے کام کر رہا ہے اس کا سامنا کرنا ہے تم آو گے ہاں زندہ ہو گے دیکھنا تمہیں سمجھتے ہو یہی پر رہ کر دیکھ سکتے ہو یہ زندگی تو جاری ہے وہاں دیکھنا اور اللہ جو ہے وہ تو ہر وقت گواہ ہے کون کیا کر رہا ہے اللہ کا قانون ہر وقت گواہ ہے کون کیا کر رہا ہے یہی تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ میں شروع کا حصہ یہی ہے سورہ راد میں آیا سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر فورٹی تھرٹین فورٹی بلکل یہی جو یہاں پر ہے یہاں تک ایسی ہے کہ ہم چاہے اس میں سے کوئی حصہ تمہیں دکھا دیں جس کا ان کے ساتھ ان کے لئے وعدہ کیا گیا ہے اور چاہے اس میں سے چاہے تمہیں اس سے پہلے وفات دے دیں تمہارا گن تو پہنچانا تھا یہ کہ ہم دیکھ لیتے تم دیکھو گے لیکن یہ یہاں پر تمنا ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس بات کو واضح رکھو کہ تمہارا کام ٹھیک سے پہنچا دینا تھا فَإِنَّمَا عَلَيْا تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ تم حساب لینے بیٹھو پھر یہ کیا ہے کہ نہیں ہم بھی ہوتے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ وَعَلَيْنَ الْحِسَابُ ہم حساب لے لیں گے وہ حساب لینا تو ہماری ذمہ داری ہے جو کچھ بتا دیا ہے وہ ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا اور قانون ہمارا یہ ہے ہمارا قانون کام کر رہا ہوگا اور قانون ہے کیا وہ قانون بتایا قوموں کے جو انجام سامنے آئیں گے اس کے لیے یا آ سکتے ہیں یا آتے رہے پہلے یا آئندہ آئیں گے ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے رسول کا مطلب صرف وہ نہیں ہے یہ بھی بہت مرتبہ بتایا کہ صرف محمد رسول اللہ صاحب کی بات نہیں ہے کہ اب رسول چلے گئے محمد رسول اللہ صاحب کے رسول ہے وہ جو ایمال لانے والے ہیں اب وہ رسالت کی ذمہ داری پوری کریں یا نہ کریں رسالت باقی ہے نا کار رسالت باقی ہے یعنی رسالت کا کام باقی ہے اور حضور صاحب اب فیزیکل ورڈ سے چلے گئے جسمانی دنیا سے اور کار رسالت باقی ہے سمپل دے گئے گائیڈنس دے گئے عمل کے بتا دیا کامیابی کا راستہ کیسے تھا وہ کامیابی تک لے جا کر اس کا نمونہ دے گئے باقی یہ وعدہ تو تھا پوری دنیا کے لئے وہی ہے رسول اللہ بلہدہ دین الحق لیو غیرہو علی الدین کلی وہی ہے رسول وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو پھیجا ہدایت کے ساتھ میں گائیڈنس کے ساتھ میں اور دین حق کے ساتھ میں تاکہ اس دین کو باقی سارے غلط نظام کے اوپر حاوی کر دیں غالب کر دیں جو سچ ہے اس کو باطل کے اوپر سارے غلط نظام پر اس دین کو لیوزی روو علی الدین کلی سارے باطل نظام کے اوپر اسے غالب کر دیں اس لئے بھیجا تھا تو وہ کیا نہ انہیں لیکن چھوٹے سے حصے میں کیا کام باقی ہے پوری دنیا کے لئے رسالہ سرسانس کی قیامت تک کے لئے ہے تو پھر ان کے نمائن دے ان کے رسول یہ کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ الفاظ انہوں نے خود بولے تھے رسول اللہ سرسانس نے رسول کا رسول ولکل امتن رسول ہر امت کے لئے ایک رسول ہوتا ہے ہر بڑے گروہ کے لئے فائدہ جا رسولون جب رسول آ جاتا ہے آ جاتا کا مطلب یہ نہیں کہتے آپ تھے اور جا کے بیٹھ گئے وہاں پر یا سو گئے یا اپنے کاموں میں لگیں چاہے یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا لگے ہوئے ہیں اپنے اس کے اندر دھندے میں لگے ہوئے ہیں خالے ویدہ جا رسول رسول کی ذمہ داری پوری کرنے والا جب آ جاتا ہے ان کے پاس قوضیہ بینہم بالقسط تب ہوتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ میں فیصلہ چکا دیا جاتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُون زیادتی نہیں ہو کیونکہ ان کے ساتھ یہ بھی انصاف کا تقاضہ ہے کہ جب سزا ملنے والے ہر انسان ہر فرد ہر بڑے گروہ کو قانون پہلے سے بتا دیا جائے یہ بھی انصاف کا تقاضہ ہے یہاں پر تو یہ ہے کہ قانون تمہیں خود معلوم ہونا چاہیے لیکن قانون بتا دیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ قانون تو دے دیا اور اعلام بھی کنا دیا کہ یہاں قانون ہے اب یہ تمہیں تمہارے اندر تھوڑی گستایا جائے گا قانون تو تمہیں خود پڑھنا ہوگا کہ یہاں اگر تم جا رہے ہو اس شہر کے اندر تمہارے اگر یہاں پر وہ نہیں ہوتی نا ٹرافک لائٹ تو پھر جہاں جا رہے ہو اگر وہاں ہوتی ہیں تو وہ قانون تمہیں اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ ریڈ لائٹ جمپ نہیں کرنی ہو کب کس لین کے اندر چلنا ہے اور اگر خلاف وردی کی اس کی تو پھر وہاں یہ نہیں چلے گا کہ وہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہم جا رہتے ہیں وہاں نہیں تھا یہاں پر مت چلو تم یہاں پر تم اگر یہاں پر گاڑی چلاؤ گے تو تمہیں قانون معلوم ہونے چاہیے قانون کا نہیں جاننا یہ کہنا سزا سے بچنے کی دلیل نہیں ہوتی ہاں ایسا کوئی شخص ہے جس کے قانون جس تک پہنچ سکتا ہی نہیں تھا اس کو ریائت دی جاتی ہے اللہ بھی ریائت دے گا وہاں لا یسلمون ظلم نہیں ہوگا لیکن جب کوئی رسول کسی جگہ کوئی پیغام لے جانے والا کسی جگہ پہنچنے کے بعد حجت پوری کر دے پھر فیصلہ ہوتا ہے قوموں کا اس سے پہلے نہیں قانون شریف نے یہ بات بہت سی جگہوں پر بتائی ہے یعنی یہ اہم بات کہ تاریخ کے ایک بہت نازک موڑ پر آپ لوگ حجت پوری کرنے کی بات کب سے چل رہی ہے کہ حجت پوری کرنی ہے حجت پوری کر دو تمہارا کام یہ ہے اللہ کا نظام اپنا کام کرے گا یہ کتنے بڑے بڑے طاقتور اس کی طاقت کیا آگے کیا ہیں طوفانوں کے سامنے جیسے کوئی تینکہ ہوتا ہے اتنا بھی تو نہیں ہے لیکن وہ رہے گا تو قانون کے ساتھ بھی تم نے حجت پوری نہیں کی تو تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا اس سے زیادہ ہوگا تم نے حجت پوری کر دی مطمئن ہو جاؤ تمہیں نہیں لڑنا جا کر تمہیں جا کر کسی جگہ بمنی پھوڑنے میں تو ان کی ہمدردی کے ساتھ میں انہیں ہدایت کا راستہ بتانا ہے ایسے بتا دو حجت پوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانے کے بعد اپنا ڈیکلیریشن دے دیا کہ سن لو یہ نہیں مانو گے تو جہنم ہے دلیلوں سے بتاؤ گے آج کے دور کے حساب سے جو دلیل نے اس کے بتاؤ گے نا اقلیں بڑھ گئی آگئے آرگومنٹس بڑھ گئے اعتراض کرنے والوں کے آرگومنٹس زیادہ ایڈوانس ہو گئے حق کو جو ساتھ میں لے کر جا رہا ہے لیکن اس کا علم یہاتہ کیے ہوئے ہو تب ہی تو بات کر سکے گا سراؤن کیے ہو تب ہی تو ان سے بات کر سکے گا تمہارا کام یہ ہے کہ تم حجت پوری کر دو اور اس کے بعد دیکھو اللہ کا بادہ تم چاہے رہو اور چاہے نہ رہو اللہ کا قانون اپنا کام کرے گا اور یہاں ان کے لئے فیصلہ ہو جائے گا دیکھیں کئی جگہ قرآن نے میں اس میں سے چند رکھ رہا ہوں پہلے بھی رکھتا رہا ہوں سورہ القصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 59 وَمَا كَانَ رَبُكَ مُحْلِقَ الْقُرَا اللہ ایسے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہ اس کا کام ہی نہیں ہے حَتَّى يَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَةً جب تک اس کے ہیڈکوارڈر کے اوپر سنٹرل پوائنٹ کے اوپر ایک رسول نہیں بھیج دے سنٹرل پوائنٹ نا وہ ان تک بات پوری پہنچا دیں ہماری آیات جو ہے ان پر تلاوت کر دینے ہماری تلاوت خالیت نہیں سا یہ تو الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہماری بات جو ہے وہ پورے طریقے سے پہنچا نہ دیں تمہارا رب ایسے نہیں ہلاک کرے گا کسی بستی کو اس وقت تک نہیں کرتا جب تک رسول نہیں پہنچ جاتے حتی یا بسا فی جب تک اس میں ایک رسول کی بیستت نہ ہو جائے یہ ذمبہ داری ہے تم پوری کرو تو ظالم ختم ہو جائیں گے یا دو ہی راستے ہیں یا قبول کریں گے یا ختم ہو جائیں گے یہاں تو قبول کرنے کی بھی بشارت ہے اور فسادیوں کے ختم ہونے کی بھی ہے رضو ایلیتلو علیہم آیاتینا اس وقت تک اللہ نہیں کرتا تم انہیں ظالم کہتے رہو اللہ کے نظر میں تو ظالم تم قرار پاؤ گے جب تک تم نے یہ نہیں کیا اور اصول دیکھ لیے کہ سورة تاہا آیت بن تھرٹی فور اس سے پہلے ہی اگر ہم ان کو عذاب سے کسی علاق کر دیتے لَقَالُ رَبَّنَا لَوْلَا عَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَا تو پھر وہ ہی کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس بھیجا ہوتا نا رسول ہمیں آپ نے وارننگ دینے سے پہلے بات ہدایت پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں علاقت دے رہے کہ کیوں نہیں کیا یہ لئے بات تو جائز ہوتی تو اللہ اسے کیسے کرے گا یعنی ان کی طرف سے اللہ پر حجت پوری ہو جائے گی کہ وہ یہ کہے کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے ہمارے لئے انتظام تو کیا نہیں پتا چلنے کا ہمیں معلوم نہیں ہوا اور آپ حلاق کیے دے رہے ہیں وَلَوْا عَلَقْنَا هُمْ بِعْضَابِ مِنْ قَبْلِ اسے قَبْلَ اگر ہم عذاب سے حلاق کر دیتے انہیں ہم چلتے اس کے آیات کی ہم کرتے پھر تو اتبات تب تو آدمی یہی کہتا نا کہ آپ نے بتایا ہوتا تو ہم مانتے تم نے کام پہنچا دیا ہوتا پھر دیکھتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے ان کے ساتھ پیسہ انجام آ جائے گا تو اس وقت تو ہر ایک یہ کہتا کہ پھر تو ہم مانتے آپ بھیشتے تو لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتْبِعَ آیَاتِكَ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَزِلَّ وَنَقْضَى یہ جو ہم اب ضلیل و خوار ہو رہے ہیں ہماری جو حالت ہو گئی یہ جو ہماری غلامی ہے یہ ہماری حالت کیوں ہوتی اگر آپ نے ہمارے پاس کی تھی پیغام پہنچانے والے کو بھیج دیا ہوتا ہم تو چلتے ان کے پیچھے تو بات کو تو لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو چلتے ہم تو مانتے تم حجت پوری کر دو دیکھیں کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے سورہ 26 سورہ شعرہ آیٹ 208 وَمَا عَلَقْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَحَا مُنْتِرُ ہم کرتے ہی نہیں کسی بستی کو حلاق جب تک وہاں وارننگ نہیں پہنچ جاتی جب تک اس بستی کے لیے وارننگ لے جانے والے نہیں ہوتے ہم نہیں کرتے حلاقوں نے انڈیویجن تو لوگ مختلف طریقے سے ان کی جانے جاتی ہیں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں ذریعے بنتے ہیں کوئی ڈوب گیا کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کے اوپر کچھ گر گیا کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا کسی کے عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا یہ تو الگ الگ لیکن اجتماعی حلاقت جو ہوا کرتی ہے ساموہی کلیکٹیو تباہیاں ہم نہیں کسی بستی کو حلاق کرتے جب تک وارننگ دینے والے ہم نہیں بھیجتے وہاں پہ اللہ جب تک اس کے لئے وارننگ دینے والے نہیں ہوتے یہ وارننگ ایسے بھی ہوتی ان الفاظ کی شکل میں جو قرآن یہ مان لو یا یہ نہیں مانو اس طریقے پر حمل کرو اور یہ بھی قرآن نہیں نہیں بتایا کہ اللہ نے تمہارے لئے اس انوائرنمنٹ کے اندر ایک بیلنس جو ہے وہ قائم کر دیا وَسَمَا عَرَفَاهَ وَوَضَعَ الْمِيزَان یہ آسمان کو بلند کیا اور اس کے اندر ایک بیلنس اور توازم رکھا ہے یہ ہے ایک لوجیکل بیلنس یہ وَاطَوَرَلْا کا سنتولن کہا اسے ڈسٹرپ مت کرنا اس کے اندر کمیبیش نہیں کرنا یہ بھی وارننگ دیتی تھی بتا دیا تھا جب یہ بتا دیا تھا تو پھر اس کے وارننگ دینے والے اس علم کے رسول ہوتے مت کارو نہیں اتنی چٹانوں میں راستے نکالو ایک لیمٹ ہوتی یہاں تک ٹھیک ہے ایک لوجیکل بیلنس نہیں بگاڑو نہیں تو تباہی آئیں گی یہ حجت جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہاں عذاب آ جاتا ہے اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی آیات ہیں وہ جو ان کے ذریعے پہنچ رہی ہیں لیکن یہ تو اللہ نے اپنے کلام میں بتا دیا نا کہ یہ تمہیں نہیں کرنا تھا اب جو لوگ اتنے حصے کو جانتے ہیں اور اس کے ایکسپائٹر انہوں نے پہنچا دیا تباہ ہو جاؤ گے تباہی تباہتی ہے جب یہ بات پہنچاتی جاتی ہے اور پھر بھی لوگ نہیں مانتے وہ کرتے رہے ہیں اور گربڑ کرتے چلے جاتے ہیں اس کے خلاف کرتے چلے جاتے ہیں تو تباہی آتی بستی کے اوپر تو اس کے اگلی آیت یہ تو تھی 2009 ذکرہ یہ ریمائنڈر ہماری طرف سے ہماری طرف سے یہ بھی ریمائنڈر ہماری طرف سے یہ بھی ریمائنڈر ہے دوبارہ ہم ظالم نہیں نہ کبھی تھے نہ ہم ظالم ہیں زیادتیں نہیں ہوگی ہمارے پاس سے جیسا اگر ان کو پوری بات پہنچا دی جائے پھر وہ نہیں مانے تو اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اس سے پہلے کر دیں تو یہ تو ہماری طرف سے ظلم ہو جاتا اور ہم ظالم ہیں نہیں یہ آیت نمبر 47 تک پہنچے سورہ یونس کے انشاءاللہ زندگی رہی تو سورہ یونس کے آیت 48 1048 سے آندہ شکریہ سبحانہ ورکا سبحانہ ورکا